اسلام علیکم ویلکم ٹو ایوننگ ویچ شیرین امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے میں تھانک یو کروں گی جو جو لوگ آج تک بھی آج ماشاءاللہ ففت ڈے ہے میرا پورا ہفتہ ہی ختم ہو گیا دیکھتے دیکھتے پتہ ہی نہیں لگا خیر ایسی بھی بات نہیں ہے پتہ مجھے لگا کیونکہ شروع میں میں تھوڑا سا گھبرائی بھی تھی اتنا بڑا شو کرنا تھا اس کے علاوہ ذمہ داری کمیٹمنٹ بچے ہیں ظاہر ہے ان کو تھوڑا بہت نگلیکٹ کرنا پڑ رہا ہے بٹ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ماں کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے ایک ماں کے لیے اور ایک اولاد کے لیے آئی تینک یہ ہی ہماری زندگی ہے تھانک یو ویری مچ جو میں آپ لوگوں سے کہہ رہی تھی فیڈبیک کا آپ لوگوں کو جو سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا ہے ریسپیز کل کی بھی میں پیچ پہ دیکھ رہی تھی کل کی ریسپیز کا بھی بہت سب نے تھانک یو کیا تھا آپ لوگوں کا تھانک یو کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہو اپنا اتنا ٹائم نکال کے پلس اب ویکنڈ آ گیا ہے ٹرائے ضرور کرنا جب آپ لوگ ٹرائے کروگے اور ٹرائے کر کے جب مجھے آپ لوگ میسیجز کروگے تو آئی وڈ فیل نائس اس کے علاوہ جو چیز آپ لوگوں کو سمجھ ابھی تک نہیں آئی ہے وہ آپ مجھ سے میں نے کہا تھا پوچھ سکتے ہیں پیچ پہ کل مجھے ٹائم نہیں ملا اتنا جواب دینے کا کچھ سوال تھے جو میں کوشش کر کے آج جواب ان پر دے دوں گی آج بہت مزے کی تین ریسپیز بن رہی ہیں دو میٹھے اور ایک نمکین میٹھے ایک کپکیکس ہیں میرے ایکچولی دونوں جو آج میٹھے ہیں وہ میری پسند کے اس لیے ہیں کیونکہ ایم وی کافی ایکسپریسو موکا والا بندہ مجھے بہت چوک ہے کافی کا فلیور کا کسی بھی فارم میں تو آج میں بنا رہی ہوں چوکلیٹ ایکسپریسو کپکیکس جس میں ہمارا برینڈ یوز ہوگا اس کے بغیر یہ بن نہیں سکتے ٹھیک ہے اٹیلی اینو آج فرائیڈے ہے آج بھی ہمارا ساتھ اٹیلی اینو ہے ان کا ڈاک چوکلیٹ ہم یوز کریں گے اٹیلی اینو کا ہی کوکو پاوڈر یوز کریں گے کل دیکھیں میں آپ کو چوکلیٹ چپ سے بانانا بتایا تھا ڈیزرٹ جو ہم نے بنایا تھا کریم کپس کافی اور چوکلیٹ کے اور آج میں یوز کروں گی ان کا ڈاک چوکلیٹ ملک، ملک چوکلیٹ، ملک چوکلیٹ، ملک چوکلیٹ، ملک چوکلیٹ اور ملک چوکلیٹ تینو چوکلیٹ کی ورائیٹیز آویلیبل ہیں بہترین زبردست کوکو پاوڈر آویلیبل ہے جس کا کلر میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسلنٹ ہوتا ہے اور براؤن شگر ہے سب بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں آئیستا آئیستا جس 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 ترہ یوز کرتے جاؤں گی میں آپ کو بتاتے جاؤں گی اس کے ساتھ آج ہم بنائیں گے ٹیومیسو فرابے again something with coffee flavor ٹیومیسو فرابے بھی بہت دیفرنٹ ہے آپ لوگ دیکھو گے وہ کس طرح میں بناؤں گی اور یہ جو ایک اور تھرڈ چیز بن رہی ہے جو نمکین ہے that is again very different it's a flat پیٹا شورما پیزا ٹھیک ہے flat پیٹا شورما پیزا ابھی میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی کیونکہ ابھی مجھے بس چلدی ہے اپنے کپکیکس کو بنا کے اور آون میں ڈالنے کی تو پھر جب ہم اس پہ آئیں گے پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کے بارے میں سمجھاؤں گی کہ اس کا یہ نام کیوں ہے وہاں پر ڈبل بوائلر میں نے رکھاوا ہے وہ پانی اس کا بوائل ہو رہا ہے اس لئے میں نے کہا میں پہلے یہ کر لوں اس کے بعد پھر میں آپ کو سب کچھ سائی سے سمجھاؤں گی پہلے ہم بنائیں گے چاکلیٹ ایکسپریسو کپکیکس یہاں پر میں نے اپنا پانی ساوس پان میں کیا نام ہے ہمارے اس کا شیف کوک ویر ٹھیک ہے شیف کوک ویر میں میں نے اپنا ڈبل بوائلر اوپر سے رکھ دیا ہے پانی اور اب میں اس میں ڈالوں گی اٹیلیانو اٹیلیانو اٹیلیا اور اٹیلیانو تھوڑا کنفیوزن ہے ڈاک چاکلیٹ ریسپی کارڈ آپ لوگ جب پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھائے گا ڈاک چاکلیٹ مجھے چاہیے دو آنس ٹھیک ہے وچھ اس دو ٹیبل سپون ابھی کپکیک کے لیے یہاں پر آپ دیکھو گے کہ اوپر نیچے دو ریسپیز ہیں ایک ریسپی کپکیک کی ہے اور ایک ریسپی ہماری آئسنگ کی ہے ابھی میں کپکیک بنا رہا ہوں او واو اس میں سے سپرنکل بھی نکل گیا کہ میں ابھی یہ مانگ ہی رہی تھی ہے 2 آنس اس 2 ٹیبل سپون یہ مجھے چاہیے اور اس کے ساتھ مجھے چاہیے بٹر بٹر کو اور چاکلیٹ کو میں ساتھ ڈبل بوائلر پر ملٹ کروں گی ڈبل بوائل کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو آتا ہے ہوگا بات میں ایک دفعہ پھر سے سمجھا دوں کہ جب ہم ڈبل بوائلر پر چاکلیٹ یا کوئی بھی چیز کریم فچ سوڈ جو کچھ بھی آپ بنا رہے ہو جو کچھ بھی چاہیے کہ پانی جو ہے وہ آپ کے بول کو تچھ نہ کرے ٹھیک ہے اسیوں تچھ یہ اُبل اُبل کے تچھ کر رہا ہے اس کو تچھ کرنا نہیں چاہیے میں اس کا بول چینج کروں گی یہ بلکل بھی تچھ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب اس میں جائے گا 4 آنسز آف بٹر which is 100 گرامز یہ 200 گرام کا پیکٹ تھا اس میں سے میں ہاف لے رہی ہوں 100 گرامز اور ہاف میں نے رکھ دیا ہے اس سے میں بناوں گی اپنی آئسنگ چاکلیٹ بھی میں نے یہاں پہ سائید میں رکھا ہے بیکوز مجھے چاکلیٹ بھی اپنی آئسنگ کے لیے چاہیے ان دونوں کو ساتھ میلٹ کروں گی میلٹ کرنے کے بعد باقی کپکک کے نیچے جتنے بھی انگریڈینٹس لکھے وے ہیں وہ سارے انگریڈینٹس اس بول میں جائیں گے اور یہ سب کچھ ایک ساتھ بیٹ ہوگا وہ سارے انگریڈینٹس کیا ہیں ایٹالیا کا ایٹالیا کا ایٹالیا کا ایٹالیا کا ایٹالیا کا 3 ٹی بل سپون آپ کو پتا ہے آپ بلکہ آج یہ بھی آپ دیکھو کہ میں ایٹالیا میں بے کنگ بھی آپنی کروں گی بیکوز ایٹالیا is ہر چیز کے لیے یو کنیوز ایٹالیا for everything یور بیکنگ یور ککنگ یور سالیڈ تین کسم کی ان کے اویلز ہیں آپ اپنے پرپس کے حساب سے یوز کر سکتے ہو کوکو پاوڈر میں یوز کروں گی ایٹالیا اینو کا بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر سالٹ ایگز کیسٹر شگر وینل وینل ایسن سارو کریم میں جلدی سے آپ لوگ کے سامنے بنا لیتی ہوں اور یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ گرم کافی میں نے بنائی ہے ہاف ٹی سپون کافی لے کے اس میں ون فورت کپ پانی ڈال کے میں نے گرم کافی بنائی ہے سارو کریم میرا جو طریقہ ہے بنانے کا میں سارو کریم بناتی ہوں یا بٹر ملک کس طرح سے ایک پیکٹ کا میں آپ کو حساب بتاؤں گی ایک پیکٹ ٹیٹرہ پیک کی کریم میں میں دو ٹیبل سپون لیمن جوز یا وائٹ وینگر ایٹ کرتی ہوں پور سارو کریم بٹر مل کے لیے ایک کپ دودھ میں دو ٹیبل سپون وائٹ سرکا یا لیمن جوز ہنڈرڈ گرام چاہیے ہاف کپ تو آپ ون ٹیبل سپون یوز کرو گے مجھے ہاف کپ چاہیے تو میں مچ میری سلیوز تھوڑا سا سارو کریم مجھے چاہیے ہاف کپ ہاف کپ کریم میں میں ڈالوں گی وان ٹیبل سپون وائٹ وینگر دونوں سے رزلٹ سیم ہی آتا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے بس تچ اٹ اچھا بریک کا ٹائم آگیا ہے جب تک یہاں پر میرا بٹر اور چوکلیٹ ملت ہو رہا ہے سارو کریم کو میں مکس کر رہی ہوں آپ لوگ جلدی سے ایک چھوٹی سی بریک لے کے آجائے پھر ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کے چوکلیٹ ایکسپریسو کپککس stay with us موسیقی 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 جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوئن کیا ہے آج بن رہے ہیں بہت مزے کے چوکلیٹ ایکسپریسو کپککس جس کے لیے میں نے چوکلیٹ اٹیلیانو کا ڈاک چوکلیٹ اور بٹر کو مل کر کے اس بول میں نکال دیا جتنی دیر آپ لوگ انہیں بریک لی تھی اتنی دیر میں نے یہاں پر یہ کیا کیا ہے کہ اسی سیم بول میں صرف ہنڈرڈ گرامز چوکلیٹ میں نے ڈال دیا آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوئے گا یہ اس کی چوکلیٹ ہے بٹر کریم کی جب ہم ابھی آئیسنگ بنائیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے کیا آپ لوگ صرف اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملٹ کیسے ہو رہی ہے اتنی سمودھ اٹیلیانو کی چوکلیٹ ہے یہ اس سے میں آئیسنگ بناؤں گی اس کو میں چھوڑ رہی ہوں پانی اس کو ٹچ نہیں کر رہا ہے جو بٹر اور چوکلیٹ ہم نے ملٹ کی تھی وہ یہ ادھر ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی کافی جو آپ کو بتائی تھی میں نے ہاف ٹی سپون کافی میں وان فوتھ پانی ڈال کے اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا کافی بنا لی تھی سٹرونگ کافی ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈالوں گی ٹری ایکس یہ سب کچھ ایک ساتھ بیٹ ہوگا بہت سمپل کپکیکس ہیں یہ یہ ہو گیا اب اس میں میں ڈالوں گی پنچ اپ سالٹ سار کریم میری ادھر بنیوی ہے ہاف کپ کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم میری ہمنام سمیرہ والیکم اسلام نئی یاد کرے سمیرہ سلمان جی 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 ایکسپو میں ملاقات ہوئی تھی کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر میں آپ کی ریسے بھی آج بنا رہی ہوں کرکیش کباب لیٹر اچھا ڈینر کے لیے جی ڈینر کے لیے مجھے وہ پوچھ رہا تھا یہ دارٹر اس پیس مجھے کہتا ہے کہ دوبائی میں تو کھا ہاں تو نہیں مل سکتا دوستے آلٹرنیٹ کیا یوز کیا جاتا اوریگانو 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 اچھا میں وہی ہاں کمیوز کی کہ میں کیا یوز کروں اور میں کار مل جائے جب سے آپ آئیے میں کار لگا رہی ہوں بہت اچھا کر رہی ہوں بہت اچھی ریکٹیو ہے تینکیو آپ دینر بنا رہی ہیں میں آجوں ترائی کی تھی میں نے جی سکڑ لوں گی اچھا نہیں میں کھے رہی ہوں میں آجوں میں آپ کے پاس میں سیکھ لوں گی آپ سے سیکھ رہی ہوں آپ سے سیکھیں بہت اچھا تینکیو تینکیو سو مچ آپ ضرور بتائیے گا کیسے بہت سارا پیار اور سلام ضرور ضرور تینکیو تینکیو اچھا میں نے اس میں بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا ڈالا تھا جب تک میں فون پر بات کری تھی بیکنگ سوڈا وز حاف ٹی سپون بیکنگ پاودر وان ٹی سپون کیسٹر شگر یہاں پر جائے گی ثری فورت کپ یہ میجرد ہے اچھا اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں فلار میدہ اس میں جائے گا ثری فورت کپ یہ ایک کپ ہے میں ثری فورت ڈالوں گی ٹھیک ہے چھناوہ میدہ ہمیشہ چھناوہ ہونا چاہیے انڈے مکھن ہمیشہ روم ٹیمپرچر ہونا چاہیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی اٹالیا کا آلیو آئل آپ دیکھیں میں اس آلیو آئل سے بیکنگ بھی کر رہی ہوں this is پومیس آلیو آئل ڈائریکلی یہ امپورت ہوتا ہے سپین سے اس کی آپ بوٹل دیکھیں اس کی پیکنگ دیکھیں اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے وہ ہے وینیلا ایسنس وینیلا ایسنس جائے گا اس میں ون ٹی سپون میں ہاف اور ڈالوں گی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھے تھوڑا سا انڈی کی اس سے فلیور سے یہ دیکھیں کتی زبدہ یہ چوکلیٹ ملٹ ہو گئی ہے اچھا ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دوں کچھ اگر رہنا گیا ہو باٹر 4 آنسز چلا گیا اس میں کس میں اس میں پہلے گیا تھا جو ہم نے باٹر 4 آنسز اور ڈاک چوکلیٹ 2 آنسز ملٹ کی تھی ساتھ اس میں میں ڈال دیا 3 ٹی بلسپون اٹالیا کا پومیس آلی وویل کوکو پاوڈر سیلیہ ہمیشہ کر لنچائی یہ میرا اٹالیانو کا 4 ٹی بلسپون یہ یہ پڑاوہ ہے میں اس میں نکال لیا تھا یہ مجھے کنوینینٹ رہتا بات ہے یہ میرا یہی اٹالیانو کا کوکو پاوڈر چلا گیا فلار میدا چلا گیا 3 فورد کپ بیکنگ سوڈا 1 تی سپون بیکنگ پاوڈر 1 تی سپون سالٹ 1 تی سپون 3 پورے انڈے چلے گئے اس میں کیسٹر شگر 3 فورد کپ وینلا ایسنس 1 تی سپون سار کریم 1 half کپ اور ہاتھ کافی 1 half تی سپون کافی میں آپ نے 1 فورد کپ پانی ڈال دیا اب یہ سب کچھ میں ایک ساتھ بیٹ کروں گی بیٹ کرنے کے بعد یہاں پر میرا مفن ٹری ہے مفن ٹری کو کسی بھی خوبصورت لائنرز کے ساتھ آپ لائن کر سکتے ہیں کوئی گریز کرنے کی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور پھر اس میں ہم پور کر کے اس کو ہم ڈالیں گے آون میں جسٹ پور 15 منٹس 15 منٹس میں یہ کپکک آپ کے ریڈی ہو جائیں گے بریک کا ٹائم آ چکا ہے جب تک میں اس کو بیٹ کروں گی اور میں کپکک ہم اپنے کپکک بھرنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پورا نہیں بھرنا بھرنا وہ باہر آ جائے گا مکشور پورے اس میں 12 بنتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چلے جائیں گے آون میں for 15 منٹس کولر ہے ہمارے ساتھ سادیا اسلام علیکم لیا سے والیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ سادیا آپ ٹی وی اپنا آف کر دیجئے مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی ٹھیک سے لائن ڈاپ ہو جائے گی ڈاپ ہو گئی کول آپ جب کول کرتے ہیں اتنی محنت سے آپ لوگ کی کول لگتی ہے پلیز ٹی وی کا وولیوم کم کر دیا کریں سو دی آپ لوگوں کی مجھ سے بات ہو جائے زرہ سا اس کو ہلکا سا پیٹ کرنا ہے تا کہ اس کے ایک سٹا ایر اس میں سے نکل جائے ٹھیک ہے اچھا اب ہم بنائیں گے چوکلیٹ ایکسپریسو کپکیکس کی آئسنگ کولر بھی ہمارے ساتھ نور جہاں فرم کراچی اسلام علیکم نور جہاں علیکم اسلام کیسے ہو سمرہ بلکل ٹھیک آپ کیسے ہو اچھا سب سے پہلے سوری مجھے ظاہر ہے آپ لوگ سب کولر مجھے کبھی لگتا نہیں احساس نہیں ہوتا کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے تو آپ لوگ بڑوں کو اگر میں نام سے بلالوں تو ایم سوری آپ کی آواز سنکے مجھے لگا کہ آپ بڑی ہیں تو آپ کا نام لینا مناسب نہیں ہے کیسے ہیں آپ بس ٹھیک ہے آپ کیسے ہو اللہ کا شکر بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ممی بھی بلکل ٹھیک ہے ممی کو میرے کو سلام بہت کہیے ضرور بولوں گی ضرور بولوں گی اور کیسے آپ ٹھیک ہے نا آپ دیکھ رہی ہیں شو آپ کا شو دیکھ رہی ہوں اور کال ملائی تو فارم مل گئی الحمدللہ محبت تھی نا دل میں دیکھو محبت بھی اور مجھے لگتا ہے کہ نیت نیت صاف ہو تو ہر چیز ہو جاتی ہے بس آپ بتائیے اور کیا کہیں گے آج فرس ٹائم دیکھ رہی ہیں شو میں ہاں میں فرس ٹائم دیکھ رہی ہوں پورا ہفتہ مسکر دیا نہیں نہیں روز دیکھتی ہوں روز سارے چھے بجی آچھا 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 اور بہت اچھی تھی دشید بناتی ہیں اور میں دیکھتی بھی ہوں بناتی بھی ہوں بہت شکریہ اور کیا کہیں گے اللہ حافظ بہت شکریہ دیکھ کبھی کبھی کیوٹ کیوٹ کول زائتی ہیں آچھا چلیں آئیسنگ کے لئے میں نے یہاں پہ ہنڈر گرامز بٹر لیا انسالٹڈ بٹر ہے سو گرام میں نے چاکلیٹ مل کی تھی اٹالیا نو کی ڈاک چاکلیٹ ٹھیک ہے آئیسنگ شگر میں سمیں بعد میں دالوں گی اب میں سمیں دالوں گی کریم چیز کریم چیز میں ڈالوں گی اس میں ہنڈر گرامز ٹب والی جو ٹب میں آتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اچھا برانڈ ہنڈر گرامز اس فور ٹیبل سپون یا پو راؤمز یہ چلی گئے اس میں اب میں اس میں ڈالوں گی آئیسنگ شگر میں آرام آرام سے ڈالوں گی یہ پھینٹ کے بازار میں بہت ایزیلی آپ لوگ سب کو پتا ہوگا یہ مل جاتا ہے 3 in 1 کافی کریمر اس میں شگر بھی ہوتی ہے ملک بھی ہوتا ہے اور کافی بھی ہوتی ہے اس میں صرف گرم پانی ڈال کے اس کو ہم نے پینا ہوتا ہے کافی بن جاتی ہے تو یہ ایک سیشے ڈالے گا اس میں ٹھیک ہے اس سیشے میں ہی آتا ہے بہت مشہور برینڈ ہے اس کا اور اس میں جائے گا بٹر چلا گیا کریم چیز چلے گی کافی جائے گی اس میں میری کافی چلے گئے یہ بھی اسی برینڈ کی ہے اس کے بعد اس میں جائے گی وپٹ کریم کولر ہے ہمارے ساتھ رکشندہ اسلام بات سے اسلام علیکم اسلام علیکم بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک آج میں دیکھ رہی ہوں آپ کا پرگرام بہت شکریہ بہت شکریہ تھانک آپ کی آواز آپ معاقی شکریہ کیا کنگی تھانک آپzą آپ کی آواز آپ سے بہت مل رہی ہے میں فٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں آپ کا ریلیشن ہے کوئی آپ سے آجھا یہ سوال ہے آپ کا آپ کو نہیں بتا میں کونو نہیں میں فرس ٹائم دیکھ رہی ہے میں آپ کو میں فرس ٹائم دیکھ رہی ہوں اور آپ کو shield میں نے پرگرام میں نہیں دیکھا اور آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے میں بات کر رہی ہوں آپ سے کیونکہ آپ مجھے آپ کو بنانے کا طریقہ اور وہ مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ تو آپ آپا کا شو کب سے دیکھ رہی ہیں آپا کا شو میں نے کچھ شائن پہلے شروع کیا ہے ٹھیک ہے چار پانچ سال سے دیکھ رہی ہوں اچھا تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں ان کی بیٹی ہوں سگی بیٹی بیٹی تو سگی ہوتی ہے نہیں میں آپ کو ایسی چھیل رہی تھی ہی میں ان کی بیٹی ہوں اور میں ابھی ان کا شو میں نے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کرتا تھانکیو تھانکیو سو مچ فر کالنگ اور آپ نے اپریشیئیٹ کیا تھانکیو بہی بچ تھانکیو اور میں انشاءاللہ آپ کے کپ سے کٹرائی کروں گی ضرور ضرور کہی جیگا اور پھر ہمیں بتائیے انشاءاللہ اچھے بنیں گے اوکے تھانکیو اوکے تھانکیو مہم ابھی میں نے آئسنگ شگر آئیڈ نہیں کیا ابھی میں نے اس میں کیا کیا آئیڈ کیا ہے ہنوڑ گرامز ملٹڈ چوکلیٹ اٹیلیانو کا ڈاک چوکلیٹ ہنوڑ گرامز چیز تب والی اور اس میں میں نے ڈالا ہے ہنوڑ گرامز بٹر یہ تین چیزیں ڈالی اس میں میں نے کافی کریمر ایک سیشے ڈالا ہے جو 3 in 1 کریمر ہوتا ہے اور کافی ڈالی ہے 1 ٹی سپون یہ سب کچھ ڈال کے اور میں نے اس کو بیٹ کیا ہے اب میں اس میں آئستے آئستے کر کے ڈالوں گی اپنی آئسنگ شگر آئسنگ شگر یہاں پر میرے پاس ہے چھنیوی لازمی آئسنگ شگر has to be سیوڑ اس میں اگر ایک بھی دانہ یا کچھ ہوگا تو آپ کی آئسنگ اچھی نہیں بنے گی پائپنگ بیک سے نکلے گی نہیں یہ پوری ایک ساتھ نہیں جائے گی کریم ہمیشہ آئسنگ پھیٹنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آئستے آئستے آپ نے ڈال کے اور اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ جب تک آپ کو وہ پروپر کانسسٹنسی مل جائے میں آئستہ آئستے ڈالوں گی پہلے میں اس میں آدھا کب ڈالوں گی اس کو ڈالنا ہے پائپنگ بیگ میں اور پھر نوزل میں اس کو اس سے پائپ کرنا ہے تو اس حساب سے ہم اس کا ٹیکچر رکھیں گے پوری بھی ڈال سکتی ہے اس سے زادی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کم بھی ڈال سکتی ہے اس کا آئسنگ شگر جب ہم آئسنگ بناتے ہیں تو آئسنگ شگر کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے دو منٹ میں نے اس کو روکا ہے سائٹ سے سارا میں اس کو سکریپ آؤٹ کروں گی مجھے لگ رہا ہے پوری جائے گی پوری ڈیڑ کپ ٹیک ہے یہ میرے حساب سے آپ کی زادی میں نے آپ کو بتایا زادی بھی جا سکتی ہے کم بھی جا سکتی ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے اوپر نیچے ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا چھنی ویڈ ڈیڑھ کپ میری پوری آئسنگ شگر چلی جائے یہ بیٹ کر کے میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے فریج میں رک دوں گی اس کا اچھا تکچر بن جائے گا اور پھر جب ہمارے کپککس بیک ہو جائیں گے تھنڈے ہو جائیں گے پھر ہم اس کو پائپ کریں گے اچھا آج سوال ہے یہ تمہیں بھولی گئی آج آج سوال ہے آپ کے لئے بہت زبردست این ایکس کی طرف سے گفت ہے گفت آپ کا سینوچ ٹوسٹر ہے سینوچ ٹوسٹر آپ کو پتا ہے کتنی کام کی چیز ہے گھر میں ہو یہ ہر گھر کی ضرورت ہے ایک نیسیسٹی ہے سینوچز بچوں کے بنانے کے لئے گھر ملتا فور ایوری تین ٹھیک ہے نا تو آج کا سوال یہ ہے کہ بہت سمپل سوال ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ دو کسی بھی پوپیولر انپوپیولر کوئی سے بھی زبردست سے پیزاز کے نام لیکن بہت ہی ایسے چیز پیزا وغیرہ نہیں بہت ہی اچھے ڈفرنٹ پیزا کے نام جس کے بھی دو ہوں گے کال کر کے بتائیں ایسے میں اس کے تھروں بتائیں ان کو آج یہ اینکس کی طرف سے سینوچ میں کر جائے گا ٹھیک ہے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے میں بریک پر جا رہی ہوں اس کو پروپرلی سکریپ آؤٹ کر کے میں اپنی آئسنگ کو فریج میں رکھوں گی واپس آکے ہم اپنی ریسپی دوسری جو فلاٹ برید ہمارا پیٹا برید کا پیزا ہے وہ میں آپ کو پورا صحیح سے سمجھاؤں گی اور اس کے بارے میں بتاؤں گی stay with us موسیقی 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 نے کپککس کل کے پاً میں بھی Ricaぁپککس چیک کر رہی تھی اپنے کیک ٹیسٹر سے تو ایک سوال میرے دماغ میں آیا کل میں نے ڈیزرٹ جو بنایا تھا اس کو میں نے چیک کیا تھا کیک ٹیسٹر سے اور میں نے یہی کہا تھا کہ چھوڑی نہیں ڈا لیا تو ایک سوال یہ آیا تھا پیج پہ مجھے ٹائم نہیں ملا اس پر جواب دینے کا تو اگر آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام انہوں نے یہ کہا تھا میں نے کوئی بھی چیز کو چیک کرنے کے لیے کیونکہ جب ہم کارمل کسٹر ہوتا ہے کیک ہوتا ہے کپککس ہوتے ہیں اگر آپ اوویسی بات ہے چھوڑی اس پر ڈالو گے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو پورا یہ نشان بن جائے گا یہ اس طرح سے تو اوویسی لیو ڈونڈ وانڈ ڈاٹ تو کیک ٹیسٹر اسی لیے ہیں توتپک کی نما ہوتے ہیں کہ آپ ڈالیں اور چیک کریں تو اس سے نشان نہیں آتا مطلب وہ شیپ نہیں خراب ہوتا کپککس ہو گئے میرے بس یہ تھنڈے ہوں گے اس کو کولنگ ریک پہ میں نکالوں گی روم ٹیمپریچر پہ جب یہ آئیں گے پھر ہم اس کی آئسنگ کریں گے یہ آپ دیکھ لو ٹھیک ہے یہ ہو گئے اوکے اب میں بناوں گی فلیٹ پیٹا شوارما پیزا اب یہ کیا ہے یہ پیزا کا نام پیزا بھی ہے شوارما بھی ہے پیٹا بھی ہے کیا ہے یہ یہ بس یہ ہی ہے یہ تینوں چیزوں کا مکشر ہے اس کو کہتے پیزا ہی ہے this will be served as a pizza بات یہ پیزا دو پہ نہیں بنے گا یہ پیٹا بریٹ کا دو ہے یہ میں نے پیٹا بریٹ اس شیپ میں بنائی ہے اور شوارما اس کا نام کیوں ہے کیونکہ اس میں ہم سارے لبنیس چیزیں ڈالیں گے ہموس ڈالیں گے شوارما کا سپائس جیسے چکن کو مارینیڈ کر کے وہ ڈالیں گے ساتھ سارے ویجیٹیبلز ڈالیں گے اور ہم کریم چیز ڈالیں گے کریم لگائیں گے یہ بہت ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے بہت مزیکہ بنتا ہے another you can say variation پیزا کا شوارما کا اس میں دونوں چیزوں کا ٹیسٹ آئے گا بہت ڈیفرنٹ بہت مزیکہ بنتا ہے یہ آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اس کو بنانے کے لیے دو چیزیں میں پہلے آپ کو سمجھا دوں ایک تو میں اس کا یہ آپ کو پیٹا بریٹ کا سمجھاتی ہوں کس کو میں نے کس طرح بنائی کتنی دیر پہلے بنائی کیا کیا اور سیکنڈلی ریسیپی کارڈ میں پوری پروپر ریسیپی دیوی ہے چکن بکوز اس میں اس میں نام اس کا ہے شوارما پیزا تو شوارما کی چکن کی ریسیپی طریقہ دیاوا ہے وہ آپ نے اسی طرح فالو کرنا ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی میں اس کو مزید ایک اور ویرییشن دے رہی ہوں مونسلوہ کے کرسپی چکن شوارٹس کے ساتھ بنا کے اور ہوتا ہے کبھی ٹائم نہیں ہوتا چانک سے کوئی آ جائے بنانا ہے اب آپ چکن بھی مارینیٹ کریں آٹا بھی گون دیں ہموس بھی بنائیں ہموس بھی میں نے آپ کو پرسوں جب سے کھایا تھا تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا یہ آپ ہموس بنا کے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں فریز بھی کر سکتے ہیں بٹ میرے ہموس اس دن والا نہیں میں یوز کروں گی بکوز اس میں ویجیٹیبلز مکس ہو گئی تھی وہ سارا ختم ہو گیا تھا آج یہ صبح میں نے گھر پر بنا دیا ہے اگر ٹائم ملے گا تو میں دو منٹ میں اس کو آپ کو یہ بھی بتا دوں گی کہ میں نے کس طرح بنایا ہے کولر ہے ہمارے ساتھ ساجدہ ملتان سے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں ساجدہ فائزہ فائزہ سوری فائزہ کیسی ہیں آپ ٹھیک آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں کیا کہیں گی فائزہ آپ کا شو بہت اچھا ہے آپ بھی بلکل آنٹی کی طرح سکھاتی ہیں آپ کے بولے کا انداز بہت اچھا لگتا ہے تھانکیو فائزہ تھانکیو سو مچ بہت شکریہ اور کیا کہیں گی کچھ فرمائش کرنی ہے آپ جو آج کپککس بنا رہی ہیں وہ ہم ضرور کائے کریں گے ضرور کائے کریے گا کپککس تو ہے ہی مزے کہ وہ آئیسنگ ہاتھ پر لگ گئی تھی تو عادت ہوتی ہے نا کچھن میں اپنے کام کرتے کرتے تو وہ آئیسنگ بھی اتنے مزے کی ہے ضرور پلیز ضرور ٹرائے کرنا جی وہ نا ریسپی کارڈ میں نا وہ کپککس میں نا کارچی شگر لکھی ہوئی تھی وہ آپ نے ڈالی تھی بلکل ڈالی ہے کپککس میں نا بلکل ڈالی ہے میدہ ڈالا کپککس کس میں مکس ہو گئی مس مس ہو گئی ہے نہیں 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 بلکل ڈالی ہے کچھ بھی میں نے نہیں چھوڑا میں نے سب کچھ ڈالا ہے ہر چیز ڈالی ہے جو جو ریسپی کارڈ میں جس طرح لکھا ہوتا وہ سب کچھ ڈالا ہے ٹھیک ہے ضرور ٹائے کرنا ہے آپ کی سال کا جو آ دوں بلکل دیجئے کواب پیزا کواب پیزا اچھا اور 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 چھکن ٹکا پیزا بلکل صحیح ہے اور اور پیٹرانی پیزا ٹھیک ہے تھانک یو فائزہ دو کے چاہیے میدہ میں نے آنیا ڈالیے گا یہ میں نہیں کر سکتی یہ آپ لوگوں کی لکھ ہوتی ہے پیور لکھ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ لکی دو کے تھرو یہ ہوتا ہے کوئی فیوریٹیزم نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر لکی ہوگے تو ضرور آپ کو گفت ملے گا تھانک یو فور یو کول فائزہ تھانک یو سو مچ فور اپریشیٹنگ اچھا بیک ٹو فلات پیٹا شوارما پیزا یہ ویریشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ نے ڈال دی در فرائے کرنے اگر آپ یہ نہیں کروگے آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ کیا کروگے آپ چکن کی جولین لیں گی چکن کو آپ جولین کٹنگ میں کٹ کے دو بریش چکن کے بہت ہوں گے اس کو آپ مارینیڈ کروگے سرکا سویا سوز کالی مرچی گارلک لسن کٹاوہ کریم پیپرکا اور زیرہ زیرہ لازمی ڈالنا شوارما میں زیرے کا فلیور بہت زیادہ ہوتا ہے اور دو ٹیبل سپون تیل میں آپ اس کو پین فرائے کروگے پین فرائے کرنے کے بعد that's ready for your pizza وہ آپ کی کیا ہوگی فیلنگ شوارما کی فیلنگ ٹھیک ہے یہی چیز آپ انڈرکٹ لے کے انڈرکٹ سے بھی بنا سکتے ہو تو وہ بیف شوارما بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہموس میں نے یہاں پر بنایا واہ ہے جلدی سے بتا دوں ایک کپ چھولے لیے تھے میں نے دو ٹیبل سپون تاہینی پیسٹ لیا تھا جو تل کا پیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں نمک حساب اپنے انداز سے ڈال دیا تھا اولیو وائل میں نے اٹیلیا کا پومیس اولیو وائل تقریباً آدھا کپ ڈالا تھا ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں دہی ڈالی تھی لسن ہموس میں میں ہمیشہ تازہ لسن ڈالتی ہوں ایک ٹیبل سپون آج دو ٹیبل سپون ڈالیں اس کا ریزن یہ ہے آپ ریسپی کارٹ پڑھو گے اس میں گارلکی ہموس ہے تو میں نے ایک کے بچائے دو ٹیبل سپون گارلک ڈالا تھا اور میں نے اس میں لمن جوز لمن جوز ٹیک ہے میری پانچ چیزیں انگلیوں پہ ہیں نمک آلیو وائل تاہینی پیسٹ چھولے آبیسلی لمن جوز دہی یہ ساری چیزوں کے ساتھ آپ نے ہموس اپنا اچھا سا تھک ہموس بنا لیا اور ریڈی کر لیا اب پیٹا پہ آ جائے پیٹا پہ ہم نے کیا کیا پیٹا کے لیے سب سے پہلے آپ نے پیٹا کو بنانے کے لیے دس سے پندرہ منٹ پہلے آٹھا گوننا ہے میکسیمم بیس منٹ اس سے پہلے آٹھا نہیں گوننا ہے بکوز یہ پیزا کا ڈو نہیں ہے یہ پیٹا بریٹ کا ڈو ہے تو اس کو زیادہ رائز وغیرہ بھی نہیں کرنا اس کے لیے آپ نے لینا ہے میدہ تین کپ اس میں دو پیزاز بنتے ہیں دوش ٹھیک ہے اسی سائز کے اگر آپ کو ایک بنانا ہے فیملی چھوٹی ہے تو آپ پوری ریسپی کو آدھا کر لینا میدہ تین کپ ایسٹ خمیر ڈے ٹی سپون اویل ون ٹی بل سپون سالٹ ون ٹی سپون چینی ون ٹی بل سپون پانی گوننے کے لیے تین کپ میرے بھی دو ہیں میرے بھی دو ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک میں نے راؤنڈ بنایا ہے جسٹ کےک آپ کو دونوں شیپ پتا لگ جائیں کسی کے یہ سویس ٹول کی ٹری ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے آپ راؤنڈ میں بھی بنا سکتے اور پانی اس میں میں نے تقریباً آدھا سے پونہ کپ ڈالا تھا سافٹ گون لیا گوننے کے بعد اسی طرح اپنے بول کو اپنے گریز کیا اور اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہلکا سرائز ہو گیا میں نے بیلن بھی نہیں یوز کیا تھا میں نے ہاتھ سے ان دونوں پانس کو پات کر کے اور اس کو وہ ڈال دیا تھا کانٹے سے پرک کر کے اور اس کو میں نے سیٹ کر دیا اپنے دونوں پانس میں سو دیکھے پھولے نہیں اس لئے اس کو میں نے کانٹے سے پرک کیا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے میں نے بیک کر دیا بہت جلدی جلدی بولیوں میری اب ایک دم عادت بھی ختم ہو گیا میں بلکل اب نہیں بولتی اس لئے میں تھوڑا سا وہ بھی ہو رہی ہوں دیکھ کا ٹائم آگیا ہے میں آپ نے چکن کرسپی شورٹس کو نکالوں گی تھوڑا سا ایدر اور دیکھوں گی کہ کس طرح اس کو آپ لوگوں کو دوبارہ کیا سمجھانا ہے آپ لوگ بریک لے کے واپس آئیں پھر اس کو میں پورا آپ کو دوبارہ سمجھا کے اسیمبل کرنا بتاتیوں سٹے ویدہ موسیقی بلکم بیک اچھا یہاں پر میں نے کیا کیا چھوٹی سی ایک چیز کی تھی میں نے ایک تو اپنے کرسپی چکن شورٹس کو میں نے موٹا موٹا شید کر لیا اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھو ریسپی کارڈ میں لکھاوا ہے کریم اور کریم چیز ٹھیک ہے انگریڈینس تو اسیمبل پیتزا میں ان دونوں کو میں نے مکس کر لیا کریم چیز آدھا کپ کریم آدھا کپ اور یہ جو میں آپ کو راونڈ اپنا پیتزا بتائی تھی یہ اس وقت اون میں تھا میں نے یہاں آکر آٹھا گوندا اور دونوں پیتاز کو میں نے وہاں ادھر بیک کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ کریم چیز اور کریم کا مکسچر کو میں نے سپریٹ کر دیا دونوں پیتزا پہ اور اب میں اس پہ سپریٹ کروں گی ہموس ہوم میڈ ہموس ایک تو آپ کو پتا ہے گھر میں چیز بنانے سے سستی بھی پڑتی ہے اور ساف ستری ہوتی ہے اس کے اوپر پھر جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے اور ہمارے مانسالوہ کے خریسپی چھکن شرٹ اس کے اوپر پھر جائیں گے آپ اپنے ہنٹر بیف سے انڈکٹ سے آپ شورما بنا سکتے ہو یا چکن سے بھی شورما بنا سکتا ہے ٹھیک ہے ریسپی ساری دیوی ہے آپ کو میں سمجھا چکی ہوں آٹا جو آپ پیٹا کا گوند ہوگے وہ آپ بلکل پندرہ سے بیس منٹ پہلے گوندیں گے اور پھر اس کو آپ بیک کر لوگے چکن سپریڈ ہوگی اس کے اوپر اس کے بعد اس میں ویجیٹیبلز جائیں گے ویجیٹیبلز میں میرے پاس ہے یہاں پر کیپسکم اور پیاس سلائس کیوئے چیڈر چیز اور مزرائلا چیز دونوں جائے گی اس میں آپ کا دل چاہے you can add ایٹیلیا کے مشروبز ایٹیلیا کا کون میں اس لیے نہیں ڈال رہی بکوز اس میں ضرورت نہیں ہے بہت آپ کی مرضی ہے جو گھر میں سبزی پسند کی جاتی ہے آپ اس حساب سے وہ add کر سکتے ہو پیاز میں تھوڑی سی ڈالوں گے اور اس میں مزرائلا اور چیڈر چیز دونوں جائے گی اور ساتھ ہی اس کو اور فلیور دینے کے لیے میں اس میں add کروں گی ایٹیلیا کا اوریگانو پاورڈر اور اوپر سے ہلکی سی پارمیزین چیز ڈیزل کروں گی اب آپ سوچو کہ اس میں تین چیز ہے مزرائلا اور چیڈر اور ایٹیلیا کی اور یہ جائے گا اوون میں اگین ایریثنگ اس میں کچھ بھی کچھ نہیں ہے ویجیٹیبلز بھی اس کے آپ نے بالکل سوگی نہیں کرنے ٹھیک ہے ویجیٹیبلز بھی فریش کرنچی ہونے چاہیے جیسی یہ بیک ہو جائے گا اس کو فورن سرف کر دی جائے گا آپ بے شک ویٹا برید بنا کے اپنا پیزا رکھ سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے صبح سے بھی بنا کے رکھ دیں کوئی حرج نہیں ہے بٹ بلکل ڈینر سے پہلے لنز سے پہلے چائے سے پہلے جبھی بھی سرف کرنا ہو اس سے پہلے ساری فیلنگ ڈال کے اور پھر آپ اس کو دوبارہ آٹھ سے دس منٹ کے لیے بیک کر دینا اور بس اتنی دیر اس کو بیک ہوگا آپ کو پتا ہے کہ ہلکا سا ہماری پیٹا برید پہ کلر آ جائے اور چیز ملٹ ہو جائے اب میں اس میں آٹھ کروں گی اور آپ اس کو ایسے بھی میں اس کو نکالوں گی سرونگ ڈش میں بٹ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو ایسے بھی کسی ڈش میں جیسے ہی اچھا خاصا پیانے اس میں بھی آپ سرف کر سکتے ہو اب یہ آپ دیکھیں میں اس میں اٹالیانوں کا اوریگانو سپرنکل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں سپرنکل کروں گی اٹالیانوں کی پارمیزین چیز سارا فلیور اوریگانو سے آئے گا افکوس میری بھی چیزیں ہیں ہموس بنایا ہے سب کچھ ہے لیکن اس کی جو ایک ارومہ ہوتا ہے اور اس میں جائے گی پارمیزین چیز اور پھر یہ جائے گا اوان میں ٹھیک ہے اب اس کا ٹائم آ گیا ہے اوان میں جانے کا اوان میں را پری ہیٹیڈ ہے ایک میں اوپڑا لوں گی ایک نیچے لوں گی ایس کا بیکنگ ٹائم اس کا بیکنگ ٹائم اس کا بیکنگ ٹائم ٹھیک ہے اب بریک کا ٹائم آ گیا ہے آپ لوگ جلدی سے چھوٹی سی بریک لے کیا ہے میں بریک میں کیا کروں گی میں بریک میں اپنے چھوٹی سو فرائپے کی تیاری کروں گی اور میں اپنے کپکیکس کو پائپ کروں گی ٹھیک ہے سٹے وید آس میں نے آئیس کر دیا ہے وہاں پر آپ دیکھو میں نے اپنے سرونگ پلیٹر میں ان کو ڈال دیا ہے یہاں پر کچھ اور بچے ہوئے ہیں میرا ایک بات پر کمپلیٹ بلیو ہے کہ اگر آپ کی نیت ساپ ہونا تو اللہ تعالی آپ کی خود مدد کرتے ہیں یہاں پر کافی ساری چیزیں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم روز آنا جانا نہیں کرتے پلیٹر آگیا کچھ نہ کچھ آگیا that's fine اب آج کپککس کے جو سپرنکلز ہوتے ہیں وہ میں نے ہی لائی کیونکہ ممی کی یہاں پر ایک کبرٹ ہے اس میں ہر چیز ہے ان کی توتپیکس یہ وہ تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی تو مجھے پتا تھا کہ ان کے بہت سارے سپرنکلز کیونکہ گھر سے لے جاتی ہیں مجھے پتا ہوتا ہے اب جب میں یہاں آئی میں نے کہا کہ بھئی مجھے سپرنکل چاہیے تو مجھے پتا لگا یہاں کوئی سپرنکل نہیں ہے کوئی چوکلٹ ڈیکوریشن نہیں ہے اب میں نے کہا اب میں کیا کروں کوئی فرق نہیں پڑتا افکوس آپ کپکک کو اس طرح بھی سپر سکتے ہو یہ دیکھو اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بٹ اوپیسلی کوئی آپشن نہیں تھا اب آپ لوگوں کے سامنے جب میں نے ٹیلی آنو کا ڈاک چوکلٹ کھولا تو دیکھیں اس میں سے کیا نکلا اور اس میں اور اس میں فرق بھی دیکھ لو آپ کے وہ کتنے پریٹی لگ رہے ہیں پیارے تو یہ بھی لگ رہے ہیں لیکن وہ یہ کہ وہ سیمپل ایک لک آ جاتا ہے اس میں تھوڑا سا ایک کلر آئیڈ ہو گیا ہے پورے ٹویل ف کپککس ہیں یہ اور آپ یہ دیکھو آئسنگ بھی پوری ہو گئی ہے یہ تھوڑی سی ٹوورجز ڈی اینڈ ای تنک اس میں بابلز آ گئے ہیں پیزا کی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے یہ تھوڑا سا سائٹ پہ ہو گیا تھا اس لئے میں نے چینج کر دیا وہاں پر یہ سارے فضول کے میرے شوشے ہوتے ہیں پر وہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے کپکس آئے ہوپ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے پیزا بھی سمجھ آ گیا ہوگا پیزا بھی بس آل موسٹ ریڈی ہے میں ایک دفع آپ لوگوں کے سامنے دیکھ لوں کتنا ٹائم ہے ہو گیا ہے یہ میں اس کو نکال کے پھر ڈرنک سٹارٹ کرتی ہوں یہ والا ہو گیا ہے نیچے والا رہتا ہے ابھی اس کے پھر ڈرنک سٹارٹ کریں اس کے پھر ڈرنک سٹارٹ کریں اور اس کے پھر ڈرنک سٹارٹ کریں آپ دیکھو سائٹ سے یہ وایٹ ہو گیا جس نے شروع میں نوٹس کیا ہوگا یہ اتنی زیادہ کرسپی نہیں تھی اس کو میں نے آپ کو یہی دیا تھا کہ آپ کو اس کو دس منٹ بیک صرف شروع میں اس لئے کرنا ہے صور دیکھ یہ اس کے پھر ڈرنک سٹارٹ کریں اس کو میں اسی طرح اسی ٹوے میں سٹارٹ کروں گی یہاں پر پیزا کٹر میں نے رکھ دیا ہے آپ اسی طرح سے کوئی بھی اپنا خوبصورت سا پیزا کٹر لے کے اور جس طرح جس کو چاہیے وہ اپنا کٹ سکتے ہیں سکتے ہیں سیکنڈ والے کو میں اوپر اگ دوں گی دیکھیں راؤنڈ بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کو تھوڑا سا کلر آئے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم بنائیں گے اپنا ٹوے مسو فراپے ویری سمپل اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہر چیز آپ نے آپ کو پتا ہے بلینڈر میں ڈال کے اور اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے بلینڈنگ آپ لوگ جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ مجھے ڈرنگز میں شیکس میں پنچز میں بلینڈنگ کس طرح کی پسند ہے میں جلدی سے صرف آپ کو بریف کر دیتی ہوں کیونکہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ڈال کے بلینڈ کرنا ہے کافی ون ٹیبل سپون ریگولر کافی لینی ہے آپ نے کوئی سکوٹ بنانا نہیں ہے ڈالی اوٹ نہیں کرنا ہے چیلڈ ووٹر ون کپ میں ون نہیں ڈالوں گی میں ہاف ڈالوں گی شگر ٹو ٹیبل سپون ملک ہاف کپ سپنج فنگرز آکے بتاتیوں سپنج فنگرز جو ٹیومیسو میں یوز ہوتے ہیں وہ اور اگر وہ نہیں ہیں اس کا آلٹرنیٹیو بھی بتاؤں گی کریم چیز ٹی ٹیبل سپون ہیپڈ کافی کریما وہی جو ہم نے ابھی یوز کیا تھا 3 in 1 کافی پورا ایک پیکٹ یہ پڑاوا ہے وینیلا آئس کریم کسی بھی اچھے برینڈ کی گریٹڈ چوکلیٹ ویپڈ کریم کوکو یہ جو تین چار چیزیں لاسٹ میں ہیں یہ ساری ڈیکوریشن کی ہے ہم نے صرف کافی پانی چینی دودھ پانچ فنگر کریم چیز آئس کریم اور کافی کریما آئس کریم تک آپ نے سب کچھ بلندر میں ڈال کے بلند کر کے اچھے سے خوبصورت گلاسز میں نکالنا ہے ڈیکوریشن میں آپ کے سامنے آکے کروں گی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے جلدی سے چھوٹی سی بریک لے کے واپس آئیں اور پھر ہم اس کو اپنے ٹریم اسو فرائپے کو سرف کریں گے سٹے ویٹ آس پلٹ پیٹا شوارمہ پیٹزا پیٹا بریٹ کے لیے ایڈزا میدہ تین کپ انسٹینٹ خمیرے ڈیڑ چاہے کا چمچہ تیل ایک کھانے کا چمچہ چینی ایک کھانے کا چمچہ بیم گرم پانی گوننے کے لیے ٹاپنگ کے لیے ایڈزا دکھا بوٹی چاپ ٹا تھا پیکٹ سرکہ ایک چا تھائی کپ سویا سوس تین کھانے کی چمچے پوٹی کارلی مرچ ایک چاہے کا چمچہ بیکنگ پورڈر آدھا چاہے کا چمچہ کٹا لیسن ایک چاہے کا چمچہ کریم تین کھانے کی چمچے تیل ایک چا تھائی کپ پیپریکا ایک چاہے کا چمچہ بنا کھٹا زیرہ ایک چاہے کا چمچہ پیٹزا اسمبل کرنے کے اجزاء اور ایگانو ایک کھانے کا چمچہ ہمس کارلک آدھا کپ کریم چیز آدھا کپ کریم آدھا کپ موزریلا چیز ایک کپ فہلیپینو آدھا کپ کٹی پیاس آدھا کپ شملا مرچ ایک کپ موزریلا چیز دو کپ سرکیب ڈو بنانے کے لیے پیٹا بریٹ کے تمام اجزہ مکس کر لیں اب اسے گوند کا نرم ڈو بنائیں اور پندرہ منٹ رائز ہونے رکھ دیں پھر اسے رول کر کے پیٹسا کی شکل دے کر دو سو ڈو گری سنٹیکریٹ آون میں دس منٹ بیک کر کے نکال لیں اس کے بعد اسے تھنڈا کر کے ٹاپنگ شامل کر لیں ٹاپنگ کے لیے تکہ بوٹی پر ٹاپنگ کی اجزہ لگائیں اور تیل میں سوتے کر لیں اسمبل کرنے کے لیے پیٹسا ڈو پڑ پریم چیز تکہ بوٹی اور گارلک خمس پھیلا کر تمام اسمبل کی اجزہ ڈال کر پندرہ منٹ دوبارہ بیک کر کے سرف کریں چوکلیٹ کپ کیکس کپ کیکس کے لیے اجزہ مکھن چار آنس پگلی ڈاک چوکلیٹ دو آنس تیل تین کھان کی چمچے کوکو پاورڈ چار کھان کی چمچے میدہ تین چاتھائی کپ بیکنگ سوڈا آدھا چاہ کا چمچہ بیکنگ پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ انڈے تین ادھت کسٹر شگر تین چاتھائی کپ بنیلا ایسنس ایک چاہ کا چمچہ سار کریم آدھا کپ پاورڈ کافی آتا چاہ کا چمچہ فروسٹنگ کے لیے اجزہ پگلی چوکلیٹ 100 گرام مکھن 100 گرام کریم چیز 100 گرام 3 in 1 کافی ایک پیکٹ انسٹنٹ کافی ایک چاہ کا چمچہ آئسنگ شگر ڈیڑھ کپ پیٹیوی کریم ہسپے ضرورت سرگیب کپ کیکس کے لیے مکھن اور چوکلیٹ کو پگلا لیں اب اس میں تمام اجزہ شامل کر کے تین منٹ پھینٹ لیں پھر اس پیٹر کو کپ کیکس لائنر میں ڈال کر 100 سے ڈیگری سینٹی گریٹ آون میں 15 منٹ بیک کر لیں فروسٹنگ کے لیے چوکلیٹ پگلا کر تھنڈی کر لیں اس کے بعد اس میں پگلا مکھن پھٹیوی کریم اور کریم چیز ڈال کر پھینٹ لیں اب اس میں آئسنگ شگر اور کافی شامل کر کے پھینٹ لیں اور پائپنگ بیگ میں ڈال دیں آخر میں کپ کیکس پر فروسٹنگ ڈال کر سرف کریں چہرہ میسو فریپے اجزہ کافی ایک کھانے کی چمچہ تھنڈا پانی ایک کپ چینی دو کھانے کی چمچے دودھ آدھا کپ سپنج فنگرز چار ادد کریم چیز تین کھانے کی چمچے کافی ایک پاکٹ ونیلہ ایس کریم دو کپ پیدو کش چاکلیٹ تین کھانے کی چمچے پھٹیوی کریم ٹاپنگ کے لیے کوکو ڈسٹ کے لیے کریم آدھا کپ سپنج فنگرز اور کوکو کے علاوہ تمام اجزہ کو اچھی طرح بلینٹ کر لیں اب اس کے اوپر پھٹیوی کریم شامل کر کے کوکو میں ڈسٹ کر کے سپنج کے ساتھ سرف کریں چہرہ میسو فریپے اجزہ کافی ایک کھانے کی چمچہ تھنڈا پانی ایک کپ چینی دو کھانے کی چمچے دودھ آدھا کپ سپنج فنگرز چار ادد کریم چیز تین کھانے کی چمچے کافی ایک پیکٹ ونیلہ ایس کریم دو کپ پیدو کش چاکلیٹ تین کھانے کی چمچے پیٹیوی کریم ٹاپنگ کے لیے کوکو ڈسٹ کے لیے کریم آدھا کپ موسیقی موسیقی ویلکم بیک چیز میسو فریپے یہاں پر ریڈی ہے میں اس کو صرف کریم سے پائپ کر رہی ہوں پائپ کرنے کے بعد اس پہ آپ سپرنگ کل کروگے تھوڑا سا کوکو پاوڈر اس کے ایک چھوٹی سی سٹرینر ہوتی ہے وہ میں نہیں لائی میں اس سے کر رہی ہوں سٹرینر سہرام سے ہو جاتا ہے کسی بھی چھنی سے کھوکیز کوئی سے بھی لگا سکتے ہو اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو آلٹرنیٹیو کا کہا تھا سپنج فنگرز آپ سب کو پتا ہے سپنج فنگرز کیا ہوتے ہیں ٹریر میسو بنانے کا مین انگریڈینٹ سپنج فنگر ہی ہوتا ہے بٹ فور سم ریزن وہ کبھی نہیں بھی ملتے بکوز وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں تو اگر وہ نہ ملیں تو آپ یہ نہیں سوچے گا کہ ہم تو فریپے ہی نہیں بنا سکتے ہیں بکوز فنگرز ہی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے آپ اس میں نورمل جو ہمارا گھر کا پاؤنڈ کیک ہوتا ہے وہ ایڈ کر سکتے ہو اس کے ساتھ بن سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اچھا سا سٹرور لگا کے اور اس طرح سے آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں اچھا سکتے ہیں بس اللہ کرے آپ لوگوں کو ساری ریسپیز پسند آئی ہوں گی آپ لوگ ویکنڈ پہ ٹرائے کریے گا بار بار میں کہتی رہتی ہوں جو چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے مجھ سے پوچھ لیا کریں کال کر کے یا ایوننگ و شیرین کے پیج پر جتنی ہو سکے گی مجھ سے کوشش میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں گی منڈے کو میں نے آپ کو پتایا تھا ہمارا منیو بریکفسٹ منیو ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگ مجھ سے کافی دنوں سے فرمائش کر رہے تھے کہ گھر پہ ایک بریکفسٹ کی کلاس کیے ہی جائے بٹ میں پاس ٹائم نہیں تھا کچھ نہ کچھ مصروفیت چل رہی تھی تو اب جن جنوں نے فرمائش کی ہے وہ پلیز منڈے کا شونی مز کیجے گا انشاءاللہ منڈے کو تین بہت ہی مزے کی چیزیں بنیں گی ایک ہے بریکفسٹ مفنز ہیں پیزا اوملیٹ ہیں اور ہیزل نٹ بائٹس ہیں ٹھیک ہے ایک میٹھا ہے اور دو نمکین ہیں انشاءاللہ منڈے کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ویکنڈ انجوئے کریے گا ہماری ریسیپیز ٹائے کیجے گا اور فیدبیک بھی ضرور دیجے گا ٹیک کیر ان اللہ آفیس موسیقی